بسم اللہ الرحمن الرحیم دو بجے آپ کی خدمت میں جی ٹی آر میڈیا ہاؤس کے اسی فیس بک پیج اور جامعہ ترشید کراچی سے براہ راست پیش کیا جاتا ہے مناظر مکرم آج آپ کے بہت سوالات مفتیان اکرام اکرام رسط موجود ہیں ہم سوالات کا جواب دینے کے لیے امید کرتے ہیں ہم اپنے بہت سوالات میں بھیجیں گے سوال بھیجنے کا پروگام شامل کروانے کا طریقہ بہت ہی آسان ہے فیس بک پر آئیں گے فیس بک کے سرچ انجن میں جی ٹی آر بھی یا ہاؤس لکھیں گے پیج آپ کے سامنے آئے گا اس پیج کو لائک کریں گے فالو کریں گے اور فالو کے اپشن پر جانے کے بعد سی فرس پر کلک ضرور کر لیں گے تاکہ ہماری اس پیج کے ہر ایکٹیویٹی ہر پروگام اور ہر ٹرانسمیشن بزریا نوٹیفکیشن بروقت آپ تک پہنچ سکے اور اس کے بعد اسی پیج پر جاری ہماری سلائیو ٹرانسمیشن کا حصہ بنیں گے اسی ٹرانسمیشن کے کومنٹ بعد میں اپنا سوال لکھیں گے اپنے نام اپنے علاقے کا نام ساتھ ضرور مینچن کریں گے اور اس کے بعد وہ سوال آپ نے ہمیں بھیج دینا ہے انشاءاللو رزیز آپ کو سوال اور اس پروگام حصہ ضرور بنائیں گے بہرحال آج کے رشیس کے جو معزز مہمانہ حصہ موجود ہیں ان کا تعارف کروان گا اور پھر سوال اور جواب کی سلسلے کا باقاعدہ آغاز کریں گے مفتی عصد اللہ شہباز صاحب آج کے پہلے معزز مکرم مہمانہ حصہ موجود ہیں جامد رشید کراچی کے عصاز الحدیث اور شعبت خصوصہ جامد رشید کے معامل مصول ہیں اسیسن ڈائریکٹر ہیں سینئر مفتی بھی ہیں دالتا جامد رشید کے اور ساتھ ساتھ فلکیات کے مسائل پر بڑی گہری نظر رکھتے ہیں آپ ان کی رائے سنتے رہتے ہیں فلکیات کے متعلق آج کے دوسرے معزز مہمانہ حصہ موجود ہیں مفتی محمد اویس صاحب آن پر کاتم جامد رشید کراچی کو سازے مکرم ہیں اور مفتی دارالتا جامد رشید کراچی کے آج کا پہلے سوال مفتی عصد اللہ شہباز صاحب کی خدمت پر جائے گا ناظر مہترم اور وہ سوال پوچھا ہم سے تنویر حسین صاحب نے صاحب پوچھتے ہیں شگر کے مریض کے لئے روزہ رکھنے کا حکم بتا دیجئے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں شگر کے مریض کی دو صورتیں ہو سکتی ہیں یا تو اس کی جو تکلیف ہے بہت زیادہ ہے جس کی وجہ سے ان کو ایسی کیفیت پیدا ہو جائے گی کہ ان کو خدا نخواستہ روزہ توڑنا پڑے اگر ایسی کیفیت ہے تو اور ڈاکٹر جی کہتے ہیں کہ روزہ رکھنا ان کے لئے بہت نقصان دے ہے پھر تو وہ روزہ چھوڑ سکتا ہے لیکن اگر ایسی کیفیت نہیں ہے وہ روزہ رکھ سکتا ہے تو اس کو روزہ رکھنا چاہیے اور عموماً اس طرح ہوتا ہے کہ جو زیادہ مرض ہوتا ہے تو اس میں دن کو پیاس بہت زیادہ لگتی ہے پشاب بھی زیادہ آتا ہے تو کمزوری کے وجہ سے اور بھی نقصان کا خدشہ ہوتا ہے تو ایسی صورت میں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ چھوٹے دنوں میں رمضان کے گرمی کے بڑے دن ہیں تو ان میں چھوڑ دے روزہ پھر چھوٹے دنوں کے اندر روزہ رکھے یعنی سردی کے دن ہیں چھوٹے دن ہیں تھنڈے دن ہیں تو ان دنوں کے اندر روزہ رکھ سکتا ہے تو وہ رکھنا چاہیے اگر اس میں بھی نہیں رکھ سکتا رکٹ کہتا ہے کہ اس میں بھی نقصان دے اس کے لیے اور آئندہ اس کے لیے ٹھیک ہونے کی کوئی امید بھی نہیں ہے تو پھر فدیہ ہوتا ہے اس سے پہلے پہلے فدیہ نہیں دینا ہے اس سے پہلے غرف ہی دیا نہیں ہوتا بہت شکریہ آپ سگریٹ پینے سے روزہ ٹھول جائے جی آہ سگریٹ پینے سے روزہ ٹھول جائے جی جی بہت شکریہ آمد صاحب ممبئی سے بوچھتے ہیں کیا روزی کی حالت میں ڈریپ لگوا سکتے ہیں اسی طرح کیا روزی کی حالت میں عورت گائیلوجک کے پاس جا کر چیک چیک پروا سکتی ہے کہ نہیں آمد صاحب ممبئی سے بھیلہ ضرورت تو نہیں لگانی چاہیے اگر کوئی ضرورت پیش آ گئی ہے تو ڈریپ لگانے سے روزہ بہران نہیں ٹوٹے گا روزہ باقی رہے گا دوسرا یہ چیک اپ کا کہا ہے تو یہ جو کسی بھی گائنکولوجسٹ جو ہوتی ہیں اس کے پاس جب آدمی عورت جاتی ہے چیک اپ کے لئے اگر تو ویسے ہی ظاہرن دیکھ کر چیک اپ کرنا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن عموماً اس طرح ہوتا ہے کہ وہ شرمگاہ کے اندر کوئی ہاتھ وغیرہ یا آلہ وغیرہ ڈال کر اگر وہ چیک اپ کرتی ہیں تو پھر وہ نہیں کروانا چاہیے اس سے روزہ ٹوٹ جائے گا اور پھر وہ شام کے وقت میں یا پھر رمضان کے بعد چیک اپ کروانے بہت شکریہ ممد مفتی ممد ویساں موجود ہیں ممد فرحان صاحب دہلی سے سوال پہنچ رہے ہیں کیا فجر کی آزان کے بعد تحییت البودو یا تحییت المسید پڑھ سکتے ہیں کہ نئی جی بسم اللہ الرحمن الرحیم صبح صادق سے لے کر فجر کے سورج کی طلوع ہونے تک نفل نماز پڑھنا درست نہیں ہے حدیث میں اس سے منع کیا گیا ہے تو لہذا فجر کی آزان کے بعد سنتوں کے علاوہ کوئی بھی نفل نماز چاہے تحییت البودو ہو یا تحییت المسید ہو پڑھنا یہ درست نہیں ہے جی چی تو بہت بہت شکریہ آپ کا اگلی سوال میں سے پوچھا ہے کہ اسم اللہ صاحب نے سو دی رہیمی اسے کیا اثر اور مغرب کے درمیان سجدہ تلاوت کیا جازت سورج کے غروب ہونے سے پہلے تو سجدہ تلاوت کرنا بلا کراہت درست ہے البتہ سورج کے غروب ہونے کے وقت سجدہ تلاوت کرنا درست نہیں ہے البتہ اگر تلاوت کرتے کرتے سورج غروب ہو گیا اور اسی وقت ہی سجدہ تلاوت ماجب ہوا تو اس صورت میں بھی بہتر یہ ہے کہ بعد بیدا کیے جائے لیکن اگر کوئی کر لیتا ہے تو کراہت کے ساتھ درست ہو جائے گا اگر غوصل فرض ہو تو کیا روزہ رکھ کر غوصل کیا جا سکتا ہے انیس کیا روزے میں غوصل کے وقت گلے اور ناک میں جو پانی رالنا ہوتا ہے جو فرض ہے وہ ضروری ہے اس میں مبالغات کا حکم بھی ہے یا کیسے سے کرے گا روزے کی حالت میں بھی غوصل کیا جا سکتا ہے اور غوصل کرنے کا طریقہ وہی ہے جو ناربل حالت میں غوصل ادا کرنے کا طریقہ ہوتا ہے کہ اچھے طریقے سے مو میں پانی ڈالا جائے ناک میں پانی ڈالا جائے اور ساری حسم پر پانی بھائے جائے البتہ روزے میں یہ احتیاط کرنی چاہیے کہ جب ناک میں یہ مو میں پانی ڈالا جا رہا ہے تو اس میں زیادہ مبالغات نہ کیا جائے کہ پانی حلق سے نیچے اتر جائے اگر پانی حلق سے نیچے اتر جاتا ہے تو اس سے روزہ جادہ رہتا ہے تو اس لئے روزے کی حالت میں یہ احتیاط کی جائے کہ زیادہ مبالغ کے ساتھ پانی نہ ڈالے جائے کہ جس کو غرغرہ کرنا کہتے ہیں تو وہ نہ کہہ جائے مفتی اصل رشبہ صاحب موجود اگلے سوال ہے ہنس سحیل صاحبہ کا اگر کوئی طبیعت خراب ہونے کی وجہ سے روزہ نہ رکھے تو فیدیا یہ ہو چکا ہے مسئلہ پہلے بس وہ طبیعت خراب نہ ہونے کی وجہ سے روزہ نہیں رکھے گا تو اس کو دوسرے دنوں میں قضاء کرنے پڑے گی فیدیا نہیں دینا ہوگا جب تک کہ اس کو پوری زندگی میں روزہ رکھنے کا امکان ہے اس وقت تک فیدیا نہیں دیا جا سکتا بہت بہت شکریہ اور اگلہ سوال ہم سے کس نے پوچھا ہے اظہار مکرم صاحب نے انڈیا سے ایک شخص بیمار ہے یک بارگی پورے مہینے کا کفارہ نکالتا ہے کیا ایک مسکین کو پورے مہینے کی رقم ایک ساتھ دینے سے کفارہ ادا ہو جائے گا یا نہیں نہیں زیادہ ایک ساتھ ہی ایک ہی مدرسہ والے سے رسید حاصل کر لے تو وہاں بھی کفارہ ادا ہو جائے گا اس کو کفارہ نہیں کہیں گے یہ شاید فیدیا کہنا چاہتا ہے روزوں کا تو کفارہ الگ چیز ہوتی ہے فیدیا الگ چیز ہوتی ہے جو فیدیا ہوتا ہے وہ اگر واقعاً یہ فیدیا ہی دینا چاہتا ہے یعنی یہ اس قابل ہے ایسا ہے کہ اس کو فیدیا ہی دینا ہے تو پھر وہ یک بارگی دینا چاہے تب بھی دے سکتا ہے مختلف قسطوں میں دینا چاہتا بھی دے سکتا ہے مدرسے میں جمع کرانا چاہتا تو بھی اقراب سکتا ہے کوئی مسئلہ نہیں کوئی مسئلہ نہیں بہت شکریہ نجمہ خان صاحب انڈیا سے پوچھتی میرے بھائی روزانہ سو کلومیٹر سفر گلتے ہیں اور شام میں واپس آتے ہیں روزے کے لئے دیکھیں سو کلومیٹر کا مطلب ان کا دو ہو سکتے ہیں تو یہ کہ پچاس کلومیٹر جاتے ہیں پچاس آتے ہیں تو وہ تو ویسے بھی سفر نہیں ہیں اور اگر یہ سو کلومیٹر دور جاتے ہیں پھر واپس سو کلومیٹر آتے ہیں تو سفر تو شرع ان کا بنتا ہے لیکن غالباً یہ سہری کے بعد جاتے ہوں گے کیونکہ کہیں نوکری وغیرہ ہوگی تو سہری کرنے کے بعد جاتے ہیں تو جب سہری کرنے کے بعد جائے گا تو اس کو روزہ چھوڑنے کی اجازت نہیں ہے یا تو سہری کرنے سے پہلے جائے اور پھر سفر میں ہونے کی وجہ سے روزہ نہ رکھے اس کی تو گنجاش ہوتی ہے لیکن پہلے سے روزہ رکھ لیا سہری آپ نے اپنے مقام پر کر لی ہے اب آپ نے سفر شروع کیا ہے تو اب روزہ نہیں چھوڑ سکتے آپ کو روزہ پورا کرنا ہوگا ٹھیک ہے یعنی سہری کے وقت آپ سفر میں نہیں ہیں روزہ نہیں چھوڑ سکتے اور شکریہ اگلے سوال ہے محمد رفان صاحب آزم گرز کس مسافر کے لیے روزہ چھوڑنے کی اجازت ہے کیا صرف دینی امور اور تجارت کے غلصے یا تفریحن سفر کرنے والے ان کو بھی رخصت حاصل ہوگی کوئی بھی ہوئی ہمانفیہ کا نزدیک چاہے وہ دینی سفر کر رہا ہے غیر دینی سفر کر رہا ہے بے شک وہ خدا نہ خواستہ گناہ کا سفر ہی کیوں نہیں کر رہا ہے چھوڑی کرنے کی جا رہا ہے پھر بھی اگر وہ حالت سفر میں ہے اور روزہ آ گیا وہ اس کو چھوڑ سکتا ہے اس کو رخصت ہے چھیک ہے یہ روزہ کے صحیح و نیکلی ضروری ہوتا ہے کہ عورت پاک ہو تو اگر مہواری شروع ہو جائے تو روزہ رکھنے درست نہیں ہوتا البتہ جو روزہ نہیں رکھے جا سکتے یہ روزہ معاف نہیں ہوں گے اب مؤخر ہو جاتے ہیں تو لہذا روزہ کے بعد ان روزوں کی قضاء کرنا ہی لازم ہوگا چھیک ہے اور شکریہ خیال محمد خان صاحب قراجی سے پوچھتے ہیں روزہ میں بچے کی پیدائش کے بعد اگر بلیڈنگ کے عمل جاری رہتا ہے تو جب تک یہ عمل جاری رہے گا تو روزہ رکھنا درست نہیں ہے لیکن جیسے ہی یہ سلسل رکھ جائے تو اس کے بعد عورت کے لئے روزہ رکھنا ضروری ہے البتہ یہ کہ کوئی اور بیماری ہو کمزوری ہو اور اس کی وجہ سے روزہ نہیں رکھا جا سکتا ہو تو اس صورت میں پھر روزہ کو چھوڑا جا سکتا ہے لیکن جیسے ہی رمضان گزر جائے اور صحت ہو جائے تو ان روزوں کی قضاء کرنا ہی لازم ہوگا قضاء کرنا ہی لازم ہوگا تو وہ جو چالیس دن کا یہ جو نفاظ کی جو مدت ہے اس کی جو اقل مدت ہے یعنی کم سے کم مدت کی متعیل نہیں ہوتی وہ ایک گھنٹہ بھی ہو سکتا ہے ایک سیکنڈ بھی ہو سکتا ہے جب تک یہ خون جاری رہے گا تو اس وقت تک روزہ رکھنا ضرور سے نہیں ٹھیک ہے تو اس میں بحکم یہ روزہ کے بعد میں قضاء ہو ٹھیک ہے بہت شکریہ تنویر حسین صاحب پوچھتے ہیں ناظم صاحب انڈیا سے پوچھتے ہیں کہ روزہ کے حالت میں ناخن اور بال کٹوانا درست ہے شکریہ اگر کسی عورت کے بچہ چھوٹا ہو تو کیا وہ ترابی کی نماز دو دوی مجھے چار چار رکھت پڑھ سکتی ہے اس سے سواب میں کچھ کمی تو نہیں آئے گی بہتر تو یہی ہے کہ جو ترابی کے رکعت ہیں دو دو رکعت کر کے ادا کی جائیں البتہ اگر کوئی چار رکعت ترابی ادا کرتا ہے تو اس کی بھی اجازت ہے اور خاص طور پر اگر کوئی حضر ہو جیسے بچے چھوٹے ہیں تربیت کے مسئلہ ہے تو اس صورت کے اندر اگر کوئی عورت چار رکعت ترابی پڑھتی ہے تو اس کی بطری قولہ گنجائش ہے بہت شکریہ جی مفتی اصل و شباز صاحب کی خدمت میں جائیں گے اکبال خان صاحب روزے میں گرمی پورڈر لگانا کیسا ہے میرے بھائی زیادہ سارا لگایا ہے تربیت بہت زیادہ ابنہ باقی محسوس علی مسئلہ ہوتا ہے نہیں اس میں بہت مسئلہ نہیں ہے گرمی پورڈر لگا سکتے ہیں بہت شکریہ کیا عشق ہے پورڈر تو بہت شکریہ جیسے ہم کیا ہوتا ہے امروحہ خان یا خان صاحبہ ہیں صاحبہ ہیں ہمارے ہم مغرب کے ازان دیر سے ہوتی ہے سات بچ کر چھے منٹ وقت ہے جبکہ ازان سات بچ پر پندرہ منٹ پر ہوتی ہے جبکہ دور دور سے ازانوں کی آوازیں آ رہی ہوتی ہیں تو اس صورت میں افتاری کیسے کریں اندیکہ اپنے علاقے کا صحیح نقشہ بنوانا چاہیے صحیح کہ واقعیتاً سات بچ کے چھے منٹ پر وقت ہوتا بھی ہے کہ نہیں ہوتا اگر واقعیتاً سات بچ کے چھے منٹ پر وقت ہوتا ہے تو ایک دو منٹ احتیاط کر کے اس کے بعد روزہ کھول لینا چاہیے ازان آئے یا نہ آئے اس سے کوئی تعلق نہیں ہے لیکن اگر نقشہ کا ہی پتا نہیں ہے تو پھر احتیاط اسی میں ہے جب تک ازان نہ آئے اس وقت تک روزہ نہ کھولیں بہت شکریہ اتا حسن سب سے بھی سے پوچھتے ہیں کہ زکاہت کے لینا چاہیے قرضے کے ساتھ غیر ادا شدہ حق میں بھی منہا کیا جائے گا غیر ادا شدہ جو حق مہر ہوتا ہے وہ دو قسم کا ہو سکتا ہے ایک دو کہ فوری ادا کے قابل ہوتا ہے یعنی معجل جس کو کہتے ہیں وہ تو اس کو ادا کرنا چاہیے وہ کیوں نہیں ادا کیا تو وہ ادا کرنا چاہیے لیکن اگر وہ معجل ہے مؤخر ہے تو پھر مؤخر مہر جو ادا کرنے وہ منہا کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے وہ تو جب بھی اس کو بلکہ غالباً یہ ہوتا ہے کہ نہیں دیتے کوئی آدمی مارے ہاتھیں اسی طرح تو یہ غالباً نہیں دینا کا ارادہ ہوگا ان کا تو وہ پھر منہا نہیں کیا جائے گا اس کے بغیر ہی ادا کرے گا اللہ کے بندے خیال کر خیال خلطہ حسین صاحب سیپی سے پھر آگئے ہیں یہ سوال لے کر کہنا ہے پچھلے رمضان میرے پاس ایک سونے کی اموٹی تھی اور اسی مہینے تنخابی ملی جس سے میرا نساب پورا ہوا ہے لیکن مجھے تاریخ یاد نہیں ہے اب مجھے کس تاریخ کو زکاة دینی ہے ان کو اندازے سے ایک تاریخ متعین کرنی چاہیے یہ شرعن ضروری ہے کہ جب بات میں صاحب نساب ہوتا ہے تو تاریخ اسی وقت لکھنی چاہیے تھی لیکن انہوں نے نہیں لکھی تو اب وہ متعین کر لیں کہ فرہ تاریخ کو میں صاحب نساب بنے گا پھر اسی تاریخ کو جب ان کے پاس اتنا نساب کے بقادر ہوگا تو اس کی زکاة ادا کرے گا عجیب ہو شکریہ اگلا سوال ہے یہ شخص میں میرے دس لاکھ روپے دینا ہے تین چار سال میں میں زکاة دیتا رہا پچھلے سال سے زکاة نہیں دی کیونکہ یہ رقم قابل وصول نہیں لگتی تو ایسی رقم کی زکاة کے بارے میں کیا کیا جائے گی اب بس یہ جب قابل وصول نہیں لگتی تو اس کی زکاة نہیں دے گا اور پھر جب وصول ہو جائے تو اس کے بعد پھر اس کی ذمہ زکاة ہوگی مفید محمد ویل صاحب موجود ہے اگلا سوال ان کی خدمت میں ہے اور وہ ہے حفظہ نور صاحبہ کا اگر کوئی بیماری ہے کسی اور وجہ سے آدھی ترابیشہ کی نماز کے ساتھ پڑھے اور آدھی سہری کے وقت ترابیشہ کی نماز کے ساتھ کے وقت میں پڑھ لے تو درست ہے اس کی جائز گنجائش یہ ترابیشہ کی وقت یہ عشاء کے بارے سے شروع ہوتا ہے اور صبح صادق تک لیتا ہے تو اس دورانیے میں کسی بھی وقت ترابیشہ کی جا سکتی ہے اگرچہ بہتر عبادات میں یہ ہوتا ہے کہ پہلے وقت میں ادا کی جائیں تو عشاء کے بعد ایک ساتھ ترابیشہ کی ادا کرنا یہ زیادہ بہتر ہے لیکن اگر کسی عذر کی وجہ سے جس بیماری ہے ایک ساتھ پڑھنا ممکن نہیں ہے مشکل ہے تو کچھ رکاتیں یہ عشاء کے بعد پڑھ لیں اور کچھ سہری کے وقت پڑھ لیں تو اس طرح کرنا درست ہے درست ہے بہتر شکریہ امرین صاحب اکرہ جیسے پوچھتی ہیں گر کے بعد سہن میں لڑکے ترابیشہ بڑھتے ہیں اور اسی کے پیچھے کمرہ ہے وہاں گر کے خواتین پڑھتی ہیں ان دونوں کے درمیان فاصلہ کتنا ہونا چاہے بظاہر ایک دیواری ہے اگر ایسی جگہ سے اقتداء کی جاری ہے کہ وہ امام کے مکان سے جگہ مختلف ہے تو اقتداء کے صحیح ہونے کے لئے بنیادی طور پر دو شرطیں ہوتی ہیں ایک شرطی ہوتی ہے کہ جہاں سے اقتداء کی جاری ہے اور جہاں پر امام ہے تو امام کی جو آخری سب ہے اس سے لے کر اور اس جگہ کے درمیان آٹ فٹ سے کم فاصلہ ہو اور دوسری شرطی ہوتی ہے کہ جو لوگ دوسری جگہ پر ہیں ان کو امام کے احوال کا علم بھی ہو رہا ہو کہ امام حکوم میں ہے سجدہ میں ہے تو اگر یہ دو شرطیں پائے جاتی ہیں تو پھر ان کا اس کمرے سے اقتداء کرنا درست ہے اگر یہ دونوں شرطیں موجود نہیں ہیں یا کوئی ایک شرط موجود نہیں ہے تو پھر اقتداء کرنا درست نہیں ہے بہت شکریہ آپ کا اگر اس حالیم سے پوچھا ہے عبدالوارس گرجل صاحب نے سعودی عرب سے ہم سعودی عرب میں کام کر رہے ہیں صدقہ فطر سعودی عرب میں ادا کریں گے یا پاکستان لیے سعودی عرب سے ادا کریں گے صدقہ فطر دونوں جگہ ادا کر جا سکتا ہے چاہے پاکستان میں دینا چاہے یا سعودی عرب میں اس میں جو افضل طریقہ ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ یہ دیکھا جائے کہ کہاں زیادہ ضرورت مندلوگ ہیں اگر سعودی میں یہ کام کر رہے ہیں وہاں پر زیادہ ضرورت مندلوگ ہیں تو وہاں پر ادا کریں اور اگر یہ یہاں پر سمجھتے ہیں تو پھر یہاں پر ادا کرنے چاہیے البت اس میں ایک مسئلہ رہ جاتا ہے کہ اس میں جو سوہ دو کلو گندوم ہے یا پونے دو کلو گندوم ہے اس میں کون سی قیمت لگائی جائے پاکستان کی قیمت لگائی جائے یا جہاں پر انسان سعودیہ میں اس کی قیمت لگائی جائے تو اس میں فقہ نہیں لکھا ہے کہ جس دن صدقہ فطر ادا کے جا رہا ہے لازم ہو رہا ہے یعنی عید الفطر کی دن تو اس دن جس جگہ پر موجود ہوگا تو وہاں کی قیمت کے اتباہ ہوگا تو اگر یہ عید الفطر کی دن سعودیہ میں ہے اور صدقہ فطر ادا کرنا جا رہے ہیں تو وہاں کی قیمت کے اتباہ ہوگا اگر یہ پاکستان میں ہے تو پھر پاکستان کی قیمت کے اتباہ ہوگا جہ, جہ, بہت شکر에요 موجود ہوں گے وہاں کی قیمت کے اتباہ ہوگا غور طلب مسئلہ ہے یہ محمد عمر صاحب کا سوال ہے اگر آپ بچوں کا فطرانہ بی بی کے لیے دینا ضروری ہے جبکہ شوہر کا قرض بھی وہ اپنی جوہر سزا کرتے ہیں جی اگر شوہر یہ صاحب نصاب ہیں صاحب نصاب ہونے کا مانی یہ ہے کہ ان کی ملکیت میں سونا چاندی مالی تجارت نفدی اور ضرورت ضائع سامان ان میں سے دو یا دو سے زیادہ شعہ کا مجموعہ وہ ساڑھے باون تولہ چاندی کی مالیت کے بخدر یا اس سے زیادہ بنتا ہے یہ صورت میں کہ قرض کو منس کر دیں اور جو ان کے ماتاحت بچے آتے ہیں نبالی ان کی طرف سے صدقہ فطر کرنا ادا کرنے ضروری ہوتا ہے تو بنیادی طور پر یہ باپ کے ذمہ ہے البتہ اگر ماں ادا کرتی ہے تو اس سے بھی ادا ہو جاتا ہے تو اگر شوہر کے پاس اتنا مال نہیں ہے کہ وہ فیلحال دے سکیں تو اگر آپ ان کی طرف سے ادا کرتی ہیں تو یہ صدقہ فطر ادا ہو جائے گا اگر سوال ان سے پوچھا ہے اور وہ مفتی حضرت شعبہ صاحب بھی خدمت پہ جائے گا اگر 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 اگ اب میرے پاس چار ہزار درہم ہیں اور میرے اوپر چار ہزار پانچ سو سے زائد قرضہ بھی ہے یہ قرضہ کمپنی کا ہے اور کمپنی ہر میں نے میرے تنخواہ سے دو سو یا تین سو درہم کاٹے گی تو کیا اگلی جو اگلی اگست ہے اس میں زکاة اللہ کروں گا یا نہیں دیکھیں اگلی اگست میں یہ اپنا حساب لگائے گا کہ ان کے پاس موجود کتنے درہم ہیں اور ان کے اوپر باقی قرضہ کتنا ہے تو قرضہ منحہ کر لیے جائے گا اور جو باقی بچے گا اس کی زکاة دے دے گا بس آسان صورت ہے بہت شکریہ تنویر صاحب اسنا ہوا سے میری بارہ مہینوں میں سے چھٹے نمبر کی گمیٹنی کلی ہے جو پانچ لاکھ روپے ہیں کیا مجھ پر سارے رقم کی زکاة دینا لازم ہے یا عادی نہیں جی جتنے کس طرح انہوں نے ادا کرنی ہے وہ منحہ کر کے پھر باقی جو بچے کی رقم اس کی زکاة ادا کریں گا مفتی محمد ویہ صاحب آپ کی خدمت میں آئیں گے امتیاز صاحب کا سوال ہے مسجد میں افتاری کر سکتا ہے مسجد یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کی جگہ ہے کھانے پینے کی جگہ نہیں ہے تو اس لئے فقہ نے لکھا ہے کہ مسجد میں افتار نہیں کرنا چاہیے البتہ اگر کسی عذر کی بنیاد پر جیسے مسافر ہے یا ازان دینے والا ہے یا گھر دور ہے اس بات کندیشہ ہے کہ اگر گھر جائیں گے تو واپس آنے میں نماز رہ جائے گی تو اس صورت میں فقہ نے لکھا ہے کہ مسجد میں افتاری کرنے کی گنجائش ہے لیکن اس بات خیال لگتے ہوئے کہ مسجد کے تقدس کو سامنے رکھا جائے اور مسجد میں گندگی نہ پھلائی جائے اور جو مسجد کے ادا وغیرہ ہیں ان کے خیال لگتے ہوئے افتاری کی جائے تو پھر اس کے گنجائش ہے جی جی شکریہ آپ کا اگلا سوال ہے اور سوال پوچھ رہے ہیں ہم سے محمد تسلیم اختر صاحب انڈیا سے کیا یہ بات درست ہے انہوں صاحب کہ رمضان مبارک میں اگر کسی کافر آدمی کا انتخال ہو جائے تو اسے رمضان کے مہینے تک عذاب نہیں ہوتا یعنی کافر کو بھی اور اگر کسی مسلمان کے لئے انتخال ہو جائے تو اسے قیامت کے لئے عذاب نہیں ہوتا جی اگر جمعہ کے دن یا رمضان کے کسی دن میں کسی مسلمان کا انتخال ہو جاتا ہے تو حدیث میں دیتا ہے کہ عذاب اس سے اٹھا لیا جاتا ہے اب یہ عذاب جو اٹھا لیا جاتا ہے آیا یہ رمضان تک ہی خاص ہے یا بعد میں بھی عذاب نہیں ہوتا تو اس میں محدثین کے دونوں قسم کے خوال موجود ہیں بعض حضرات کی راہی ہے کہ یہ رمضان ہی کی خصوصیت ہے کہ جب تک رمضان کے یام باقی ہے تو عذاب نہیں ہوگا جبکہ دوسر حضرات کی راہی ہے کہ ہمیشہ کیلئی یہ عذاب اٹھا لیا جاتا ہے بلکہ حضر حقیم العمرہ احمد اللہ تعالی نے یہ بات بھی لکھی ہے کہ ایک اول یہ بھی ہے کہ قیامت کے بعد بھی جب حساب کتاب ہوگا تو اس دن بھی حساب کتاب نہیں ہوگا وہاں بھی یہ محفوظ رہے گا تو بہرحال یہ تو مسلمان کے متعلق ہے باقی کافر کے متعلق اگر کافر کے انتقال ہو جائے رمضان کے مہینے میں تو رمضان کے مہینے میں آزاب نہیں ہوگا باقی دنوں میں پھر وہ آزاب ہوگا چھیک اے رمضان مبارک کی برکت کہ کافر کے لیے بھی ریایت ہے اس میں قبر کے محول میں سائب حبیب صاحبہ پوچھتی ہے مصارب میں نے سنا ہے کہ درود ابراہیمی پڑھنے والے کو قبر کی مٹی نہیں کھائے گی اور ایک بار درود ابراہیمی پڑھنے والے کے لیے پرشتے تین دن تر گناہ نہیں لکھتے یہ بات تو مجھے کہیں نہیں مل سکی کہ کسی حدیث میں بات آئی ہو البتہ درود ابراہیمی پڑھنے کے مختلف اضائل ہیں کہ جو مجھ پر ایک مطلب درود بھیتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو پر دس نامتیں بھیتتے ہیں اور بعضی بات مہتا ہے کہ دس گناہ بھی ختم کر دی جاتے ہیں اور دس دریاد بلند ہو جاتے ہیں اور اسی طریقے سے فرمایا کہ جو مجھ پر کسرہ سے درود بھیتا ہے تو قیامت کے دن یہ سب سے زیادہ قریب اس سے ہوگا تو اس طرح کے دیگر فضائل آئے ہیں تو باقی اس طرح کی کوئی فضیلت نظر سے نہیں گزری تو اس لئے اس مطالق نہیں کہا جا سکتا ہے کہ حدیث ہے نہیں مولا جان صاحب پوچھتے ہیں کہ رمضان میں ہر نیکی ستر نیکیوں کے برابر ہوتی ہیں محمد اس لئے مختلف صاحب ایڈیاء سے پوچھتے ہیں کیا کسی کو تعلیم دینے کے غرصے قرآن کریم ہندی انگلیش میں لکھ پڑھ کر سمجھا سکتے ہیں دیکھیں اس میں اس بات کا خیال رکھا جائے کہ قرآن پاک کی جو اصل آیت ہے وہ تو عربی میں لکھے اور اس کے بعد پھر اس کو سمجھانے کے لیے ہندی میں یا انگلیش میں اس کا جو پرونانسیشن ہے وہ بے شک لکھ دیا جائے اور تلافظ اس کا اس میں لکھ دیا جائے لیکن اصل عبارت عربی کی لکھی ہوئی ہونی شاہی ہے ہاں البتہ اگر آپ فقط لکھ نہیں رہے سمجھا رہے ہیں اور تو اس میں اگر آپ ہندی میں سمجھاتے ہیں تو کوئی حرج نہیں ہے لیکن لکھنے کے لیے یہ ضروری ہے کیونکہ ایسا نہ ہو کہ آپ لکھ کر کسی کو دے دیں اور اصل عبارت ہونا اور پھر آپ کی جو نیچے لکھی ہوئی ہے اس کو کوئی غلط سمجھے گا غلط پڑے گا تو اس کا گناہ ہوگا شکریہ مرسل محسن صاحب کینیڈا سے پردے کے حکام بتا دیجئے اگر کوئی کہے کہ موں کا پردہ نہیں ہوتا چہرے کا پردہ نہیں ہوتا کیا کہیں اسے کیا دلیل ہوگا دیکھیں اصل پردہ تو چہرے ہی کہونا چاہیے عورت کا کیونکہ جب حیرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا تھا کہ آپ کی ازواج متحرات کو پردے کا حکم دیں جس کی ویسے یہ آیت نازل ہوئی تھی تو وہ ظاہر ہے چہرے کے پردے کے متعلقی تھا ایسا نہیں ہے کہ وہ خواتین جو ہیں وہ بے لباس خدا نخواستہ گم رہی تھی اور ان کو گا کے آؤ ان کو لباس کے اندر ڈالیں تو چہرے کے متعلقی تو تھا اسی طرح جب دوسری آیت کے اندر آئے وَجَسَالْتُمُونَ مَتَانْ فَسْأَلُهُنَّ مِوَرَائِ حِجَابُ تو جب کوئی بات کرنی ہے آپ نے ازواج متحرات سے جب بات کرنی ہے تو وہ بھی پردے کے پیچھے سے کریں تو پردے سے پیچھے سے کرنے کا مطلب ہے کہ چہرہ نہ دیکھیں اس کا اگر ویسے ہی چہرے کا پردہ نہ ہوتا تو سامنے جا کے بات کریں کیونکہ چادر میں تو لپٹی ہوتی نہیں وہ تو بھی مسئلہ نہیں تھا اسی طرح حادث میں سے بھی اس کا ثبوت ملتا ہے کہ حرد آئیش رضی اللہ عنہ کا مشہور واقعہ ہے کہ آپ پیچھے بچھڑ گئی تھی کافلے سے اور پھر جب پیچھے سے صحابی آئے حرد آئیش رضی اللہ عنہ اپنے جگہ پر بیٹھی ہوئی تھی تو اس نے جب اِنَّا لِلَّا اِنَّا الِي رَاجِوَنَ کہا تو حرد آئیش رضی اللہ عنہ فرماتی ہے کہ میں نے اس کے اس ترجعہ کو سن کر فوراً اپنا چہرہ ڈھاپ لیا تو اس سے بات جلتا ہے کہ چہرہ جو ہے نا وہ ڈھاپنا ضروری ہے ایک مشہور روایت ہے مختلف کتبی حادث میں مذکور ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفر سے تشریف لارے تھے تو اونٹ تھوڑا سا فسلہ اس کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے گر پڑے اور آپ کے ساتھ ازواج متحارات میں صفیر رضی اللہ عنہ غالباً تھی وہ بھی نیچے گر گئیں تو ابو طلح رضی اللہ عنہ پیچھے تھے تو وہ فوراً انہوں نے اپنے اونٹ سے چھلانگ لگائی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو پہنچنے کے بعد آپ سے پوچھا کہ کوئی تکلیف تو نہیں ہوگی آپ نے فرمایا نہیں مجھے کچھ نہیں ہوا وہ امہ کا وہ آپ کی ماں ہیں ان کو دیکھیں یعنی ان کو کوئی تو چھوٹنا لگی ہوئی تو ابو طلح انساری رضی اللہ عنہ نے پہلے چادر لی اپنے چہرے پہ ڈالی اور پھر گئے جا کر وہی چادر ازواج متحرات کے اوپر سفیر رضی اللہ عنہ کے اوپر ڈالی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ چہرے کا پردہ ضروری ہے پہلے اپنے چہرے پہ کی تاکہ مجھے نظر نہ آئے پھر اسی کی طرف چلے 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 جب دیکھا ہے کہ قریب پہنچ گیا ہوں گا تو پھر وہی چادر زوجہ متحرات کے اوپر آپ ڈال لی تو ان سب چیزوں سے پہتا چلتا ہے کہ چہرے کا پردہ ضروری ہے ویسے بھی اگر آپ اقلی طور پہ دیکھیں کہ عورت کے پورے جسم کے اندر ایک چہرہ ہی ہے جس کو مجموع المحاسن کہا جاتا ہے اسی چہرے کو دیکھ کر آپ کسی کی خوبصورت ہونے کا کسی کی بدصورت ہونے کا یہ اندازہ لگاتے ہیں تو اگر چہرہ نہیں کسی کا دیکھا تو کچھ نہیں دیکھا تو اصل چیز تو چہرہ ہے اگر اس کا ہی چھپانا آپ کہیں کہ ضروری نہیں ہے تو پھر کیا چھپانا ضروری ہے تو جلابیب جو ڈالنا ہے یا برکا ڈالنا اس سے کپڑے چھپانا تو مقصد نہیں ہوتا تو جلباب تو ایسا نہیں بڑی چادر کو کہتے ہیں جو پوری عورت کو ڈھاپ لے تو ازواج جو صحابیات تھیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجموعین وہ چادر ایسے اوپر لیتی تھی کہ صرف ایک آنکھ کھلی رہتی تھی اور اس سے دیکھتی تھی اتنا زیادہ پردے کی پابندی ہوتی تھی تو یہ آج کل جو جدید فتنے آئے ہیں ان میں سے ایک فتنہ یہ بھی سامنے آگیا ہے اور انہیں یہ لوگوں کے سامنے ذہنوں میں بھی بات ڈال دی ہے لیکن فی الحقیقت اصل جو پردہ ہے وہ چہرے ہی کا ہے باقی جسم تو ہے ہی پردے کا کیونکہ جو عورت ہے ساری کی ساری ہی عورت ہے حالبتہ نماز کے اندر الگ مسئلہ ہے کہ نماز کے اندر چہرے کو کھلا رکھنا جائز ہے یا رکھ سکتی ہے یا ہاتھ اور پاؤں ہیں یا نماز کے اندر کھلیاں ہوں تو کوئی حرج نہیں ہے وہ الگ مسئلہ ہے اس کے پردے کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے بہت بہت شدریہ بیسے جو سیکلر لوگ ہیں یا جو اس طرح کی ادرازات اٹھاتے ہیں طرح طرح کی باتیں نکالتے ہیں کیڑے نکالتے ہیں دیگر شریعہ کامات میں اکلی چیزوں کو بہت خوشاتے ہیں نکال این اکل ہو تو وہاں پھر پی اکلی کی طرف چلے جاتے ہیں یہ اتنی سمپل سی بات ہے کہ ہم لوگ جب بھی ہمارے جو فیس امپریشن ہوتے ہیں یا ہم کسی سے متاثر ہوتے ہیں تو اس کا چہرہ ہی وہ پہلی پہلا مرکز نگاہ ہوتا ہے جس کو دیکھ کے انسان متاثر ہوتا ہے اور اسی کو پھر اسی کی حوالے سے میک اپ کا اور وہ ساری چیزوں کو یہ تمام بھی چہرے کے حوالے سے یہ جاتا ہے کہ ہاتھ پاؤں کا میک اپ ویسے ایس ایج کرتا بھی نہیں تو بار ارد بہت ساری چیزیں ہیں تو یہ ایس امپ کی میک اپ سیکمنٹ بن جائے میں اسے بھی اقتفاہ کرتا ہوں مفتی محمد رویز صاحب کی ختمت میں چاہوں گا سوال ہے محمد مجاہد صاحب کو کوئیت سے مجاہد صاحب کیا آپ کھٹمل کو استری گرم کر کے مار سکتے ہیں نہیں اس کیا آگ لگا کر مار سکتے ہیں یہ کوئی کھٹمل کا بہت زیادہ کھٹا ہوا میں بتا دوں آپ سنائے کہ کسی مخلوق کو جلا کر نہیں ماننا چاہیے لیکن آپ بتا دیں گا رو بن جائج یہ بات درست ہے کہ کسی بھی مخلوق کو آگ کے ذریعے سے جلا کر مارنا درست نہیں ہے حدیث میں اس سے منع کیا گیا ہے باقی جو الیکٹرونک احلات ہوتے ہیں اس کے ذریعے سے کسی جانور کو مارنے کا داروں مدار اس پر ہے کہ یا تو وہ کرنٹ کے ذریعے سے مر رہا ہوگا یا وہ جل کر مر رہا ہوگا تو اگر وہ کرنٹ کے ذریعے سے اس کی مہت واقع ہوتی ہے تو اس کی انجائش ہے لیکن اگر کرنٹ کے ذریعے سے نہیں ہو رہی بلکہ جل کر اس کی مہت واقع ہوتی ہے تو پھر اس بات کی یاد نہیں ہے تو جہاں تک یہ اس طریقے بات ہے تو اس طریقے اندر دونوں کی احتمال پائے جاتے ہیں خاص طور پر کرنٹ کے وجہ سے اور اس بات کو بھی مکانہ ہے کہ وہ جل کر کھٹمل مرے تو اس طریقے سے کھٹمل کو نہیں ماننے چاہیے تو اس کے ذریعے سے کھٹوالوں کو مارنے کا ختم کرنے کا انتظام کے جائے اس طریقے سے نہ مارا رہے ہیں بہت شکریہ آپ کا اگلا سوال ہے اور وہ سوال ہم سے پوچھا ہے حبیب علی صاحب مسادی رب سے مجھے 2012 میں ایک بندہ ایکسیڈنٹ رفوت ہو گیا تھا اس کے گھر والا نے مجھے معاف کر دیا تھا اب میرے لیے کیا ہوتا ہے جی عام طور پر جو روڈ پر حاصل ہوتا ہے ڈرائیور کی غیر محتاط ڈرائیونگ کی وجہ سے یہ غفلت کی وجہ سے ہاں سے پیش آتا ہے اور قتل خطہ کی صورت ہوتی ہے تو اگر قتل خطہ کی صورت تھی تو اس صورت میں دو چیزیں لازم ہوتی ہیں ایک ہوتی دیت جو عاقلہ کے ذمہ لازم ہوتی ہے جس میں خود جو قتل کرنے والا ہے وہ بھی شامل ہوتا ہے اور دوسرا دو مہینے مسلسل لگتا روزے رکھنا تو پہلی جو چیز ہے جب معاف کر دی گئی ہے ورسان ہے تو وہ چیز تو ساکت ہو گئی ختم ہو گئی البتہ دو مہینے مسلسل روزے رکھنا ان کے ذمہ لازم ہوگا تو اب یہ دو مہینے مسلسل روزے رکھیں گے روزے رکھیں گے ماشاءاللہ عبدالوحاب صاحب ویڈیو سے گوچھتے ہیں اور وہ یہ پوچھتے ہیں کہ عارف کے شادی ہوئے تین سال ہو گئے ہیں اور وہ غالب بمان کی وجہ سے نئے مہار کے ساتھ تجدیرے نکاح کرنا چاہتا ہے لیکن کہ بیوی سے اکثر لڑائی جوڑا ہوتا رہتا ہے اس کا آسان طریقہ بتا دینا اس کے عارف اپنے گھر کے لوگوں کو قواہ بنا سکتا ہے یا کوئی بہت سے دوبارہ نکاح کرنے کا طریقہ بھی وہی ہے جو پہلی مرتبہ نکاح کا طریقہ ہوتا ہے کہ دو مردوں کے سامنے یا ایک مرد دو عورتوں کے سامنے عجاب و قبول کیا جائے اور مہر رکھ لے جائے تو یہ طریقہ ہے باقی خطبہ دینا یہ مصطحب عمل ہے تو اگر خطبہ نہ دیے جائے تو گھر کے جو فراد ہیں ان میں دو مرد موجود ہیں یا ایک مرد دو خواتین موجود ہیں تو ان کے سامنے عجاب قبول کر لیں تو یہ دوبارہ نکاح ہو جائے گا بہت شکریہ جی دونوں معزز مہمانوں کا اور تمام ناظرین و سامین خواتین و حضرات کا بھی بہت شکریہ پرگرام شریف کرنے کے لئے سوالات مکمل ہو گئے ہیں آج کی نشست کے اور آپ کے بہت سارے سوالات یہ کنی نمار حفاظ پہنچ چکے ہیں اور ان سوالات کو لے کر اللہ آپ کے خیلق ناظر ہوتے ہیں اس نشست میں اور اس سے پہلے آج سفہ چار وجہ درس حدیث کی نشست میں پھر خلاص قرآن کی نشست میں انشاءاللہ عزیز اور رات کو گیارہ عزیف درس خرآن کی نشست میں خلقات ہوتی ہے آپ سے اور ساتھ ساتھ آخر میں ایک اور پیغام یہ کہ آپ ہمارے پیج کو لائک اگر آپ نے کلیر ہوا ہے تو کافی نہیں ہے آپ فالوین کے آپشن پر جا کے سی فست ضرور کر لیں اور اس کے ساتھ ساتھ ہماری ٹپ چینل کو سبسکرائب ضرور کر دیجئے اور اس کے ساتھ ساتھ بل آئیکن بھی کلک کر لیں تاکہ ہماری ہر اپ ڈیٹ جو یوٹیوب پہ ہوتی ہے وہ بھی آپ تک بروقت پہنچ سکے ناظر مہترین میں اجازت دیجئے اگلے پروگرام تک اللہ حافظ